بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پہ جی دیکھنے والے سبھی دوست احباب کو اسلام علیکم ناظرین ابھی میں نے ماسٹر کے اگزیم دیئے ہی تھے کہ گھر والے میری شادی کا سوچنے لگے والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا اس لئے روپے پیسے کی کمی نہ تھی لہذا عام سے شکل و صورت کی ساملی سی لڑکی سے میری شادی کر دی گئی تیل سے جبکے ہوئے بال اور اس پر تین گز لمبی چادر پڑی لکھی ہونے کے باوجود شدید احساس کم تری کا شکار تھی جبکہ میں اس کے مقابلے میں خوبصورت پڑا لکھا سمار سا لڑکا تھا وہ تو امہ کے مجبور کرنے پر میں نے اس سے شادی کر لی کہ بیوہ بہن کی بیٹی ہے کہاں غیروں میں خجل ہوار ہوگی اب اس نے بیے پاس کیا ہی تھا کہ اس کے والد یعنی کہ میرے حالو انتقال فرما گئی میں اسے بیہ کر گر تو لے آیا تھا لیکن اسے محبت کبھی نہ کر سکا جبکہ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی اما ابا کی جی جان سے حدمت کیا کرتی میری ہر ضرورت کا حیاء رکھتی کوئی شکوا نہ شکایت یوں جیسے پتھر کی مورت ہو ناظرین جب کوئی لڑکا لڑکی آپس میں تعلق بناتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا اسے انتظار تھا یہ وہی ہاس ہے جو میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا غموں سے نجات دے گا میں رہوں تو مجھے ہنسائے گا میں روٹھوں تو مجھے منائے گا اور مرتے دم تک میرا ساتھ نبائے گا وقت گزرتا گیا مگر میری بے روحی اس کے لئے یوں ہی برقرار رہی بلکہ رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایسی گھوٹن زدہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا میں اممہ کے مرنے کے دیر تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی جس پر اس نے کوئی احتجاج نہ کیا نہ روئی نہ چلائی بس ہموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی دوسری بیوی کے آتے ہی میں اپنی نئی دنیا میں مستہ ہو گیا پارٹیاں ہنگامیں سہر و تفریح زندگی ایک تم بہت خوبصورت سی لگنے لگی اسے تو گویا میں بلاہی بیٹھا تھا ایک رات اس کے کمرے کے سامنے سے گزر ہوا کہ مجھے رونے کی آواز سنائی دی میں وہی رک گیا وہ ساملی سے لڑکی رو رو کر فون پر کہہ رہی تھی کہ کیسی باتیں کرتی ہوں ماں بلا میں کیا حق رکھتی ہوں احتجاج کا جانتی ہوں زبردستی کے سودے ایسے ہی ہوتے ہیں یہ کیا کم ہے کہ دوسری شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اپنی ماں کو دیا وعدہ نبا رہے ہیں میرے شو شرابہ کرنے پر اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو بتاؤ کیا کروں گی میں تم تو اپنی سانسے گین رہی ہو بعد میں مجھے کون سہارہ دے گا سر پر باپ ہے نہ کوئی بھائی جو میری حمایت میں بول سکے اور پھر مرد کی محبت کا کیا ہے یہ تو نفل نماز جیسی ہوتی ہے ہو گئی تو ہو گئی ورنہ کونسی فرض ہے کہ نہ ہونے سے گناہ ہوگا یہ رب کی مرضی اور اس کی منشاہ ہے میں کون ہوتی ہوں اس کی تقسیم پر سوال اٹھانے والی میرے رب کو تو سب پتا ہے اس کی ذات پاک سے کچھ چھپا نہیں میں گمسم کھڑا سب کچھ سنتا رہا یقین نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر چٹان کی طرح مضبوط نظر آنے والی لڑکی اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی ہے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ کر کیسے اس نے ہوت کو سنبھا رکھا تھا صرف بدصورتی کے جرم میں وہ یہ سزا بھگت رہی تھی میری عزت میرے گھر کی رکھوالی کرنے والی اپنے اندر کی گھٹن میں مرمر کر جی رہی تھی اللہ کے بعد جسے اس کا سب سے بڑا سہارہ ہونا چاہیے تھا وہی اسے ٹھکراتا اور دھتکارتا رہا جس پر اسے مان تھا اسی سے ہوفزدہ تھی بے آسرہ ہو جانے کے ڈر سے اپنے وجود کے ہول میں چھپی بیٹھی تھی زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آہر اس کا قصور کیا ہے بے احتیار میرے قدم اٹھے اور میں اس کے سامنے چلا گیا مجھے دیکھا ٹھٹکی اور بوکھلا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے ہچکیوں پر کابو پانے کی نکام کوشش کرنے لگی چہرہ ہوف سے زرد پڑ گیا میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے بے احتیار میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے ہاتھ تھام کر کہنے لگا جن پر مان ہوتا ہے ان کا برم رکھتے ہیں مجھے ماف کر دو حیرت اور بے جکینی سے وہ میری طرف دیکھنے لگی میں نے سر جھکا کر اپنی تمام گلتیوں کا اطراف کر لیا بے تہاشا روتے ہوئے اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دی ناظری حالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبتے ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمن کی بھی پوری کرتے ہیں ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں اصل چیز ہے احساس اور جب تک احساس پیدا نہیں ہوتا رشتہ نبتہ نہیں گزیٹا جاتا ہے ناظرین کچھ لوگ دنیا میں صرف خوشیاں بانٹنے کے لئے ہی اتارے جاتے ہیں ان کے ذمہ بس ایک ہی کام ہوتا ہے مرحم لگانا اور لگاتے چلے جانا چاہے ہوت کی ذات تھک جائے یا درد چنتے چنتے ٹکروں میں بٹ جائے بھزدو میں جلنا درد اوڑ کے سونا مسکراتے رہنا وہ لوگ عام انسانوں کے جیسے ہوتے ہوئے بھی ہر درجے میں افضل ہوتے ہیں جو بغیر کسی سلہ کی پرواہ کیے اپنا کام کرتے رہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ